السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو چوبیس جمہور کسے کہتے ہیں دار العلوم کی حقیقت ناناتوی رحمت اللہ علیہ کی وسیعت فتوے کا کاروبار دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد مسلک جمہور کی تعریف دین اور اسلام کی تابعہ رواجی نہیں اہل سنت والجماعت اور جمہور اور اسلاف یہ تو امت مسلمہ کا ایک بہر بیکران اور ایک بڑے سواد عاظم کا نام ہے جس میں ائیمہ اربعہ کے علماء فقہاء اور مفسرین محدثین اور خیر القرون کے زمانے سے لے کر آج تک کے علماء حق شمار ہوتے ہیں اصول شرع متین نمبر ایک جہاں تک ہو سکے مسائل میں وسعت اور آسانیاں پیدا کرتے رہیں اسی بات کا حکم ہے اور اسی بات کو شریعت کا اصل الاصول قرار دیا گیا اقتباس حدیث متفقن علیہ اصول شرع متین نمبر دو جس بات سے منع کرنا ہو یا اسے حرام اور ناجائز قرار دینا ہو تو اس کے لئے کتاب اور سنت سے نصعی قطعی والی دلیل پیش کرنی ہوگی اور جس بات کی ممانعات کتاب اور سنت کی نصع قطعی سے ثابت نہ ہو تو اسے جائز اور مباہی مانا جائے گا اور جس بات کو حرام اور ناجائز قرار دے رہے ہوں تو اس پر سارے ائمہ اور فقہ بھی متفق ہوں اگر ان چاروں فقہ میں سے ایک یا دو فقہ بھی متفق نہ ہو تو اس فتوے کی جمہوری حیثیت باقی نہیں رہے گی اور جس مسئلے کی تائید جمہور سے ثابت نہ ہو تو وہ مسئلہ مختلیف فیہ کہلائے گا اور مختلیف فیہی مسئلے پر حرام اور ناجائز کا فتوہ ہرگز صادر نہیں کیا جا سکتا فائدہ اصول دین متین کے متعلق یہ ایک مختصر سی تمہید تھی اب اصل عنوان کی طرف چلے دار العلوم دیوبند کی حقیقت دار العلوم دیوبند اس سواد آزم میں پھیلی ہوئی امت مسلمہ کے مدارس کا ایک جز ہے نہ کہ کل اور مسئلہ کے دار العلوم دیوبند کی بنیاد ہی تشدد و تحقق کے بجائے تسامح اور تعویلات پر قائم ہیں اور اس کے اکابرین نے صحیح حدیث بعست بشریعہ ہنیفیہ سمحو ہی پر ہی دار العلوم کی بنیاد رکھی اسی نرمی اور رفق کی برکت سے یہ مسئلہ دیوبند سارے مسالک پر چھا گیا لوگ جوک درجوک نانوٹی اور گنگوہی نظریات اسلام کو اپنانے والے بن گئے لیکن اب دار العلوم خودغرضی اور بے اعتنائی کا شکار ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس کے فتووں میں عیتدال رفق ولین کے بجائے شدت ہڈ دھرمی اور جانبداری پیدا ہونے لگ گئی ہے جس کی وجہ سے دار العلوم روز بروز اپنا مقام اور وقار کھو رہا ہے جس کی بابت یہ تبصرہ ملاحظہ ہو دار العلوم دیوبند کے قیام کا مقصد سن اٹھارہ سو سکتاون کے ہنگاموں میں ناکامی کے بعد مدرسے دار العلوم کی بنیاد رکھی گئی تاکہ لوگوں کو جمع ہونے اور دعیانہ تربیت پانے کے لئے جگہ میسر ہو حضرت شیخ الہین مولانا محمود الحسن گنگوہی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس وقت دار العلوم کے نائب محتمیم ہوتے تھے وہ فرماتے تھے کہ حضرت قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ نے کیا اس مدرسے کو درس و تدریس تعلیم و تعلم کے لئے قائم کیا تھا مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا جہاں تک میں جانتا ہوں سن ستاون کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا تاکہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ سن ستاون کی ناکامی کی تلافی کی جائے اور آخر میں فرمایا کہ صرف تعلیم و تعلم درس و تدریس جن کا مقصود اور نسب العین ہے میں ان کی رحم مزاہم نہیں ہوں لیکن اپنے لئے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا ہے جس کے لئے دار العلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاد قاسم صاحب نانواتی رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا تھا مدرسے دار العلوم دیوبن کی یہی وہ اساسی خصوصیت تھی جس نے اس مدرسے کے تمام کاروبار حتیٰ کہ تعلیم و تعلم میں بھی ایسی ہی حریت پرور خصوصیت پیدا کی اور وہ دینی اور مذہبی حمیت و غیرت کا صرف ہندگیر ہی نہیں بلکہ عالمگیری جامعہ اور اقامتی ادارہ بن گیا اور اس کے فضلہ کا ایک خاص مکتب خیال کا نمائع ہونا اور اس کے مستفیدین ایک ایسا خاص ملا جلا اور مرکب نسب العین لے کر باہر نکلے کہ جس میں سب پر چھا جانے کی اسپریٹ موجود تھی ظاہر ہے کہ یہ اساسی خصوصیت حضرت والا حضرت الاستاد قاسم صاحب نانوتی کے سوا کسی کے سامنے نہ تھی اور نہ ہی ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت سامنے تھی ہر ایک سے اتنی بلند نظری کی توقع ہی کی جا سکتی تھی حضرت قاسم صاحب نانوتی نوراللہ مرقدہو کی وسیعت فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کرنے میں غیر جانبداری اور رجوع الاللہ مدرسے کی اصل پونجی اور وجہ تسمیہ ہے اسے ہر حال میں قائم رکھنا ہوگا لیکن مفتی ابو القاسم صاحب نظلہو نے وسیعت نانوتی کے خلاف کام کیا اور مولانا سعج صاحب پر فتوہ دینے میں جانبداری سے کام لیا شورائیت کی علانیہ تحرف داری کی حضرت نانوتی رحمت اللہ نے کثیر رقم کو خاطر میں نہ لانے کی وسیعت فرمائی تھی مگر محتمی مفتی ابو القاسم صاحب نے شورائیت کی طرف سے پیش کیے گئے بڑی رقم کو قبول کیا اور فرمایا میں نے جو کچھ کیا دار العلوم کے مفاد میں کیا وسیعت حضرت نانوتی میں ہیں کہ دار العلوم ہمیشہ مسلمانوں کی افادیت کو سامنے رکھے دار العلوم کے مفادات کو نہیں مگر اس وسیعت کو بھی روندہ گیا ہم خود یہ فیصلہ کرنے میں حیران ہیں کہ مفتی ابو القاسم صاحب نظلہو آخر کس وجہ سے حضرت نانوتی نوراللہو مرکدہو کی ہدایات اور وسیعتوں کو پامال کرنے پر مجبور واقع ہوئے ہم وسوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر بنگلہ دیش والا تجربہ کامیاب ہو جاتا تو دار العلوم والے بنگلہ دیشی فیصلے کو بطور سند پیش کر کے ہندوستان میں بھی مولانا سعید صاحب کے خارج از اہل سنت والجماعت کا اعلان کر دیتے مگر اللہ تعالی نے اپنے فضل سے اس دجالی مہم کو بنگلہ دیش میں ناکام کر دیا مفتی احمد شفی صاحب قریشی جہالت پر آمادہ حضرت مفتی احمد شفی صاحب بنگلہ دیشی جو میمبر ہیں فتنہ خبیصہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کے اور سرپرست عالی ہے علماء بنگلہ دیش کے اور جب صحیح طریقے سے مرکت نظام الدین کے امارتی نظام کو شکست نہ دے سکے تو قریش کے ایام جہالت والے عمال جلوس شور شرابہ سڑک جام ڈنڈے بازی مار دھاڑ کلت قتل و غارت پر اتر آئے اور دو ساتھیوں کی جان لے کر مسلمانوں کے قاتلین میں شمار ہو گئے ملاحظہ فرمائیے جلوس نارے بازی پییا جام راستہ روکو یہ سب کفر کے کام ہیں قریش کے عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی کی مخالفت پر اتر آتے تو اپنی پوری قوم کو لے کر جلوس کی شکل میں نکلتے نارے بازی کرتے اور غم اور غصہ دکھاتے اور راستے میں جو بھی ملے اسے تنگ کرتے اور جب کسی مقررہ جگہ پر پہنچ جاتے تو ساری منزل پر پھیل جاتے تھے یہاں تک کہ عوام کو راستوں پر چلنا مشکل ہو جاتا تھا جب اسلام آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانیت فرمائی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضوے پر تشریف لے جا رہے تھے تو شکایت پہنچی کہ فوج میں عہد جاہلیت کی وقت کی جیسی بدنظمی پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں نے منزل اور راستوں کو تنگ کر رکھا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروائی کہ جو کوئی منزل کو تنگ کرے گا یا راہگیروں کو لوٹے گا اس کا جہاد نہیں دوسرے موقع پر فرمایا تمہارا اس طرح وادیوں اور گھاٹیوں میں منتشر ہو جانا ایک شیطانی کام ہے ابو سالبہ خشنی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جب اسلامی فوج کسی جگہ اترتی تو اس کا گنجان پڑاؤ دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر ایک چادر تان دی جائے تو سب کے سب نیچے آ جائیں گے فائدہ یہ واقعہ سند ہے تبلیغی ساتھیوں کے اس قول کی جو کہتے ہیں کہ صحابہ ایسے جھڑ کے بیٹھتے تھے کہ اگر ان پر چادر ڈال دی جائے تو چادر پر جھول نہ پڑے شور اور ہنگامے کی ممانعت عربوں کے مجموع میں اس قدر شور اور ہنگامہ برپا رہتا تھا کہ اس کا نام ہی دغی یعنی دغا پڑ گیا تھا اسلام لانے کے بعد بھی عربوں نے یہی ایام جہالت کا طریقہ برتنا چاہا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور کسی وادی پر پہنچتے تو تکبیر اور تحلیل کے نعرے بلند کرتے تھے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو وقار کے ساتھ چلو تم جس کو پکار رہے ہو وہ نہ بہرا ہے نہ غائب وہ تو تمہارے ساتھ سب کچھ سنتا ہے اور بہت ہی قریب ہے وحشیانہ افعال کی ممانیت جب بھی کسی مہم پر مسلمانوں کے قافلوں کو بھیجا جاتا تھا تو ان کو ہدایت دی جاتی تھی کہ انسانوں کا احترام کرنا راستوں میں وقار کے ساتھ چلنا اور راستے کا حق ادا کرنا دخت پھل پودوں کو نہ اجارنا نہ جلانا راستوں میں کسی کو تکلیف نہ دینا نعرے بازی نہ کرنا تقبیر و تحلیل بھی چیخ پکار کر نہ کرنا یہ سب احکامات صحیح احادیث میں موجود ہیں فائدہ یہ تھی شریعت محمدیہ علیہ السلام اب آپ قارعین و سامعین کرام و جملے مفتیان عزام بنگلہ دیش کے ان موجودہ جلوسوں اور نعرے بازیوں اور ان میں گالیوں اور بہتان کے عمل کو کیا کہیں گے کیا یہ سارے عمال قریش کی ایام جہالت والے عمال نہیں ہیں اور جو مفتیان اور علماء ان جلوسوں اور ریلیوں کا بندوبست کرتے ہیں کیا انہیں صحیح مسلمان کہا جا سکتا ہے کیا یہ تمام کام جہالت کے کام نہیں ہیں کیا ان علماء اور مفتیان کو علماء حق تمغا اور سٹیفیکٹ دے سکتے ہیں جو جانتے بوچتے احکام شریعت کو اپنے غصے اور انتقام کے جذبے میں بہ کر اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں ان جلوسوں میں شامل افراد کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے سامنے بجرنگدل کے جلوس بھی کچھ مقام نہیں رکھتے یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل اور ہر وقت کا دین اور اس کے عمال اتا فرمائے ہیں جس طرح نورمل حالات کا دین اور اس کی شریعت اتا کیے ہیں اسی طرح سے غم و غصے کے وقت کا دین اور اس کے شرعی احکام بھی اتا فرمائے ہیں لیکن یہ علماء عوام کی سیدھی رہبری کرنے کی وجہے اس سیدھی سادھی عوام کو اپنی سیاست چمکانے کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم منگلہ دیش کے علماء مولانا زبیر صاحب مولانا ربی الحق صاحب مولانا مفتی احمد شفی صاحب اور دیگر علماء کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہماری باتیں غیر اسلامی اور غیر شرعی ہیں تو اسے دلائل کے ساتھ ثابت کریں ہم آپ کو دو ہفتے کا وقت دیتے ہیں اور اسی طرح سے جو سوال ہم مفتیان دار العلم دیوبن سے کرتے آ رہے ہیں وہی سوال آپ بنگلہ دیش کے مفتیان کرام سے کرتے ہیں نمبر ایک شرائیت یعنی عالمی شرع کی شرعی حیثیت کیا ہے اور نمبر دو مولانا ساتھ صاحب پر لگائے گئے فتوے کے مراجع پیش کیے جائیں شرعی مفتیان کا قول کے دار العلم تبلیغ کا نگہبان ہے ایسا ادارہ کے جو ان مندر جزیل امور پر کاربند ہو کیا وہ دعوت و تبلیغ کے مرکز اور وہاں کے دعوتی کام کا نگہبان ہو سکتا ہے نمبر ایک دعوتی کام کو غیر اہم اور مندوب اور مباہ کا درجہ دیتا ہے اور جو اس کام کو واجب اور فرض درجے کا سمجھے اسے گمرا قرار دیتا ہے جو دعوتی کام میں مستورات ماں محرم کی جماعتوں کے خروج کو ناجائز بلکہ حرام کہتا ہو وہ دار العلم جو اپنے طلبہ پر اندرون دار العلم دعوتی نقل و حرکت کو جرم قرار دے اور اسے ممنوع قرار دے اور نمبر چار جو اپنے ہی قدیم مرکز کی سو سالہ جہد اور قربانی پر ایک نئی اور غیر اسلامی عالمی شورا کو مقدم رکھے اور اس کی جانبداری نبھائے اور یہ تیہ کر لے کہ جب تک مولا سعید صاحب عالمی شورا کو قبول نہ کر لے ان پر گمرا ہونے کا فتوہ برقرار رکھیں گے چاہے وہ کتنے ہی رجوع کر لے اور کتنے ہی مراجع پیش کر لیں یہی وہ دار العلم تھا کہ جس کی مخالفت کو برداشت نہ کرتے ہوئے حضرت جی معای علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چھوڑا ان کے ہاتھ میں دے کر فرمایا تھا کہ میں اپنا خون معاف کرتا ہوں اگر میرا دعوتی کام خلاف شریعت ہو تو مجھے مار ڈالو مگر میری مخالفت مت کرو تاریخ ہمیشہ ہی سے دوہرائی جاتی رہے لیکن اللہ تعالیٰ کا عزل سے یہی دستور رہا ہے اللہ یجتبی علیہ من یشا ویہدی علیہ من ینیب اللہ انتخاف فرما لیتے ہیں اپنے بندوں میں سے اور جن میں انعبت ہو ان سے کام لیا جاتا ہے جس طرح طائف کے بن سقیف کی نسل دینی دعوت کی علم بردار بنی اسی طرح سے لاکھ قاسمی یعنی فارغی ندار العلوم کو اللہ نے قبول فرمایا اور آج سارے عالم میں قاسمی مظاہری ندوی فلاہی رحمانی علماء مشعل دعوت ہاتھ میں لے کر ظلمت دہر میں ایک مطلع انوار بن کر چھا جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے فتوے کی غرض انسانیت کو اپنے رب سے ملانا اس کی عبادت پر لانا مسلمانوں میں آپسی محبت اور بھائی چارہ پیدا کرنا ہے بن مانوس کو بھلا مانوس بنانا ہے اور یہ اس وقت ہوگا جب مفتی کا دتوی پاک صاف ہو مفتی کی نیت بھی پاک اور صاف ہو اور اس کا اسلوب بھی پاک اور صاف ہو اللہ تعالیٰ فرمادہ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَنْتَهُرَا اور اتارا ہم نے آسمان سے پاک پانی تاکہ شہر کی مردہ زمین جی اٹھے اور پلائے ہم اپنی مخلوق چوپائے اور کثیر انسانوں کو جس طرح پینے کے لئے پاک اور صاف پانی چاہیے اسی طرح دل کی مردہ زمین کو زندگی بخشنے کے لئے پاکی ذا علم اور فتوہ چاہیے وہ فتوہ جو قربانی اور اطاعت اور صحیح اسلوب اور خلو سے نیت کے ساتھ ہو جس طرح دوتھ پھڑ جاتا ہے اسی طرح فتوہ بھی پھڑ جاتا ہے دوتھ پھڑ گیا تو تعفن اور بدبو پھیلتی ہے فتوہ پھٹا تو گمراہی اور فساد پھیلتا ہے سالوں میں آنے والی تباہی دنوں میں آتی ہے ہدایت کے وجہے گمراہی پھیلتی ہیں فتوے کا ساتوہ اصول قاضی فیصلہ نہ کرے جب تک کہ دونوں پارٹیوں سے بات نہ سن لے اس لیے کہ بعض لوگ ایک طرفہ باتیں اور شکایتیں سن کر متاثر ہو جاتے ہیں خاص کر جب وہ خود کو مظلوم بتاتے ہیں اور احسن طریقے سے اپنی صفائی دیتے ہیں تو قاضی ان کی چھکنی چپڑی باتوں کو سچا ماننے لگ جاتا ہے اور ان کی باتوں کی تصدیق کر بیٹھتا ہے اور دوسرے حریف کی بات سنے بغیر ہی اپنا موقف اور ذہن بنا بیٹھتا ہے اور یہ تصفیہ اور انصاف پر خلا ظلم ہیں بلکہ قاضی پر واجب ہے کہ وہ دوسرے حریف کی بات سنے تاکہ وہ صحیح نتیجے پر پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرو تو ایک کی بات سن کر فیصلہ مت کرو جب تک کہ دوسری کی بات نہ سن لو دوسرے کی بات سن لو تاکہ تم صحیح فیصلہ کر سکو روایات میں یہ بھی مروی ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ اگر تیرے پاس کوئی آئے اور اس کی آنکھوں سے مظلومیت ٹپک رہی ہو تو بھی دوسرے حریف کی بات سننا ضروری ہے تاکہ درست فیصلہ کر سکے جو شخص بھی قضاءات کے منصف پر فائز ہو اسے چاہیے کہ طرفین کی بات سنے پھر اس پر تدبر و تفکر کرے اور پھر فیصلہ دے فائدہ یہ ساتوہ اصول تھا سب نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ دین میں کس قدر آسانیاں اور کس قدر سستہ انصاف ہیں ساری ہستیوں کے سر پر اسلام اور دین مقدم ہیں ایک عام آدمی بھی امیر المؤمنین حضرت عمر سے بھرے مجمع میں سوال کر سکتا تھا کہ نئی چادر کہاں سے لائی جواب دیجئے اور جمعہ کا خدبہ دیتے ہوئے عمر فرما رہے ہیں کہ یہ چادر دراصل کپڑے کے دو تھکڑے ہیں جو مجھے اور میرے بیٹے عبداللہ کے حصے میں آئی تھے گھر والوں نے دونوں جوڑ کر چادر بنا دی اور ہماری بدنصیبی یہ رہی کہ ہم اپنے ملماء اور مشایخ کو بشریت سے بھی آگے پہنچا دیا اور ہمارے غلو نے ہمارے اکابرین کو معصومین میں شامل کر دیا جس طرح بنی اسرائیل نے کیا تھا بنی اسرائیل نے اپنے علماء اور مشایخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ آس کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ لوگ تو عبادت اللہ کی کرتے تھے حضور سے میں فرمایا کیا وہ لوگ ان کے وڑوں کے حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے تھے حالانکہ تورات میں ایسا نہیں تھا فائدہ ہم نے بھی اپنے علماء اور مشایخ کو وہی درجہ دے رکھا ہے یعنی اکابرِ دیوبن اور تبلیغ سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی اسی غلوفِ اعتقاد نے ہمیں قرآن اور حدیث اور صیرتِ طیبہ والی پاکیزہ زندگی سے دور کیا یاد رکھے انسان کا صحیح اکرام یہی ہے کہ اسے بشر ہی سمجھے اور بشر ہی کا سلوک کرے اس کی سچائی کو سرہائیں اور غلطی پر گرفت کریں یہی عین دین اور عین اسلام ہے ورنہ پھر سب کچھ نفاق ہے مداہنت ہے اور اہر مداہن نظریاتی طور پر پہلے منافق ہوتا ہے پھر مداہن العیاز باللہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم